بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے ویورس کو میرا پیار بھر سلام اور دھیر ساری دعائیں امید ہے ویورس آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم اورنگ جیلی بنانے جا رہے ہیں اسے آپ اورنگ برفی بھی کہہ سکتے ہیں چلیں اپنی ریسپی کی طرف یہ ہمارے اورنگیز رکھے ہیں اور یہ کان فلور ہے اور شگر ہے ہمارا اور ایک سے دو پینچ سالٹ ہے اور یہ فوٹ کلر ہے ہمارا اورنگ ہاف لہمن ہے جوسر کی مدد سے اورنگ جوس نکالیں گے ہم یہ دیکھیں اور ان جوس نکال لیا ہے اور باقی کم ہے جوسر مشین میں نکالوں گی تاکہ ہمارا ٹائم بھی کم لگے اور یہ دیکھیں یہ میں طریقہ بتا رہی ہوں اس طرح سینٹر سے ہم کٹیں گے اور اس کے بیج نکالیں گے تاکہ ہمارا جوس جو ہے وہ کڑوا نہ ہو کوئی سیٹس وغیرہ نہ جائیں اس میں اور آپ گرینڈر میں بھی کر سکتے ہیں جوسر میں اور یہ جوس نکالا ہے میں نے اس میں اس طریقے سے آپ جس میتھڑ سے آپ کا دل چاہے آپ بنائیں یہ دیکھیں ہمارا ایک گلاس تقریبن ہے یہ جوس ہم نے جوسر مشین سے نکالا ہے اور اس میں بھی نکالا ہے ہم نے پین میں ایک گلاس جوس ڈالوں گی آدھا گلاس کون کلور ڈالوں گی اور ہمارا فلیم ابھی آف ہے ابھی میں ایسے مکس کر لوں اچھی طریقے سے پھر میں فلیم آن کروں گی اور دوسرے پین میں ایک گلاس چینی آدھا گلاس پانی ڈالوں گی یہ اس کا میجرمنٹ ہے اب اسے میں کونٹینیوزلی اسے میں چلاتی رہوں گی اور یہ ہم نے رکنا نہیں ہے ہمیں چمچ ساتھ ساتھ ہم چلاتے رہیں گے یہ دیکھیں ہمارا ٹھیک ہو گیا ہے اور ٹو پینچ میں اس میں اورنج کلر ڈالوں گی اس سے ہمارا جیلی کا کلر اچھا آئے گا آپ اگر ڈالنا چاہیں ڈال لیں یا اسکپ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ٹھیک ہو گیا ہے اور تقریبا ہمارا یہ ڈالن ہے اور شیرہ بھی میں ساتھ ساتھ چلاتی رہوں گی تاکہ یہ پین میں لگے نہ سالٹ وان پینچ اس سے ہمارا برفی کا ٹیسٹ اچھا آئے گا اور یہ میں شیرہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا شیرہ ڈالوں گی اس میں ایبزورپ ہو جائے پھر تھوڑا سا ڈالوں گی اس طرح انڈ تک اس طرح ہم نے کرنا ہے یہ اس ٹیپ یہ دیکھیں ایک دم ٹھیک ہو گیا ہے آئیل ڈالے ہیں میں نے اس میں یہ بھی ایبزورپ ہو جائے اسی طرح یہ بھی کروں گی میں اس ٹیپ یہ دیکھیں ایبزورپ ہوتا جا رہا ہے یہ آئیل میں نے اینڈ میں لاسٹ اپنا ڈال دی ہے اور یہ اسے پھر میں چمچ چلاؤں گی پین کو گریس کر لیا ہے میں نے آئیل سے اور اس میں میں یہ اورنج برفی ڈالوں گی اور میں نے اسے 20 سے 25 منٹ پریج میں رکھا اب اس کی میں کٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں ہماری برفی اور میں نے اس پہ شوگر کی کوٹنگ کی ہے اور اس کے علاوہ آپ کوکو نٹ پودر بھی سپرنکل کر سکتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ریسپی کی نوٹیفکیشن آپ تک پہلے پہنچے سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے دی ہوئی حوصلہ افضائی ہے اور کسی توقع سے کم نہیں تو چلیں مجھے اجازت دیں ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک لیے اللہ حافظ ملتے ہیں